بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی قانی کے معزز دوستوں السلام علیکم دوستوں یہاں سے 3500 سال پہلے کی بات ہے جو فیرون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے اور اچانک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فیرون کا لشکر بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی مگر جب فیرون مصر نے جو کہ خود کو خدا کہتا تھا اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا اور سارا کا سارا لشکر فیرون سمیت غرق ہو گیا اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فیرون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فیرون کے دربار میں بتلایا سو فیرون کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان و شوقت سے اور اترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک وہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس قوم نے اسی دن کے لیے ہی سب کچھ سیکھا تھا فیرون مصر کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی اور وہ غلطی یہ تھی کہ فیرون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جم گئی تھی سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی مسالہ لگا دیا وقت گزرتا گیا زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا حتیٰ کہ فیرونوں کی ہنوت شدہ لاشیں بھی زمین کی طوہوں کے اندر چھپ گئی ان کے نام صرف کتابوں میں رہ گئے اور ان کی تعمیرات اور شان و شوقت لوگوں کی ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا اس واقعہ کے دو ہزار سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کی اندر انسانوں کی عبرت کیلئے فیرونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئے اور اسی سلسلے میں فیرون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لئے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے اس آیت مبارکہ کی سنچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا لیکن وہ یہ سمجھنے سے کاثر تھے کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہوگا کون اس کی تصدیق کرے گا یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھئے کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف ایک آیت مبارکہ بھی غلط ثابت ہو جاتی تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس مو سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے مگر یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی کنجائش نہیں اس لئے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے اٹھارہ سو اکتر یسوی میں مصر کے ایک شہر الغورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فیرونوں کی حنود شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا یہ بس اتنا چاہتے تھے کہ فیرونوں کی لاشوں کے ساتھ موجودہ قیمتی نوادرات یعنی سونا چاندی ہیرے موتی وغیرہ کو چورا سکیں یہ دریائے نیل کے کنارے طبیسہ کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستہ کا پتا چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کر دی اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو اٹھارہ سو اکیانوی اسویں کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فیرون کی لاش بھی مل گئی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فیرون والی ممی پر جمع ہوئی نمکیات کی تیہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا پوری دنیا میں کھل بلی مچ گئی اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنس دان مصر کی طرف چل پڑے الگ الگ سائنسی ٹیشٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنس دانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فیرون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہجمی ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گل نے سڑنے سے بچا رکھا اس دستیق کے بعد اسے فائنلی فیرون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا انہیں سو بیراسی اسویں میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے کمک کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فیرون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ائرپورٹ بر اس دور کے فرانسیسی صدر بزاتے خود حکومت کے تمام عالی عہدے داروں تمام غزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے فیرون کی لاش کا استقبال کیا گیا جیسے کسی عظیم زندہ بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بکائے جو مذہبی طور پر کرسچن تھے جب مایکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام آزا کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں یعنی یہ کنفارم ہے کہ اس کی موت سمندر میں دوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکی یاد پائی جاتی ہیں بوہر احمر میں دوبنے کے بعد اس کی لاش کو بھول کر سمندر پر تیرنے اور ہمام فیراؤن تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا جس کے دوران میں اس کی گوشت پوست میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا یہ نمک اس کے لاش کو ہنود کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا تین ہزار برس کے دوران میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہہ کی صورت میں جم گیا اور جب پٹیاں کھولی گئی تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو یہ سوچنا اپنے آپ میں بہت ہی حیرتنگی سوال تھا کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے ساتھ بڑے ہی عزت کے ساتھ دفن کیا جاتے ہیں اور اس طرح مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوقت اسی طرح قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہ کی ڈاکٹر مورس کے لئے بھی ایک حیرت کی بات تھی اور اسی حالت میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کی حالات مسلمانوں کی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے چودہ سو سال پہلے تفصیل سے درج ہے اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ مجبور ہو کر وہ مجھ سے پہنچا کیونکہ یہ ایک سائنس دان تھا اس لئے اس نے مصر کے ایک سائنس دان سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر نبی تا بانوے کا ترجمہ لفظ بلب سنایا جس میں فرون کی خدایی کا دعوی اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا ہے ان قرآنی آیات کا اشارہ بلکل واضح تھا پر صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لئے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا سو ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بلکل قرآن سچی کتاب ہے اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا قدیم مصر کے اس فیرون کو عام طور پر ایک دل سماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جو بڑے روبو جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ تاریخ دانوں سائنس دانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر کے اندر فیرون کے مقبروں کے شہر میں موجود دھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ کی اور سوپر کیمپیوٹر کی مدد سے دوہزار جسمائی نکوز کے ذریعے سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فیرون قدر نازک جسم کا مالک تھا اس کا بایاں پاؤں ٹیڑا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چڑے کے سہارے چلتا تھا اس کی ماں اور اس کے باپ کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیرون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی بھی وجہ یہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں دراصل بھائی بہن کا رشتہ تھا یہ فیرون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر بادشاہ کی لاش کے ساتھ شاہی سمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کرتی چاہتی تھی پھرون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر اخباروں ٹی وی چینلز پر کروڑوں عربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے کس لیے عبرت کے لیے یہ سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ سب کا خالق ہے جو کہ سب کا مالک ہے سب کا رازق بھی ہے اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ کر کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ بیعت کا سچا پک کا عاشق بنائیں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز پر بھولئے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ